یکرین جنگ کے بیچ روس روس پہنچے اتر کوریا کے شاسک کم جونگون کی پتن سے ملاقات ہوئی اسے ایک دن پہلے کم جونگون اپنی سپیشل ٹرین سے روس پہنچے تھے کیونکہ پشتمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ کم جونگون اور پتن ہتھیاروں کی ڈیل کرنے والے ہیں اور یہی وجہ رہے کہ کم اور پتن کی ملاقات کی تصویریں آتے ہی پوری دنیا میں ان کی چرچہ ہونے لگی ایک دن پہلے ٹرین سے روس کے ولدی وستق پہنچے کیم اگلے دن روس کے وسطوشنی سپیس پورٹ گئے جہاں کیم کے سواگت کے لیے پتن خود موجود تھے چار سال بعد جب دونوں نیتا ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دونوں نے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا جس کے بعد پتن نے کیم کو روس کا وسطوشنی سپیس پورٹ دکھایا وسطوشنی سپیس پورٹ روس کے امور ریجن کے پوروی علاقے میں ہے جو روس اور چین کی سیما کے بہت نزدیک اور روس کے ولدی وستق سے قریب پندرہ سو کلومیٹر دور ہے ایک دن پہلے کیم اپنی سپیشل ٹرین سے روس کے ولدی وستق پہنچے تھے جس کی تصویریں بھی آئیں تھیں جس کے بعد خبر آئی کہ پتن نے سیٹلائٹ تقنیق کے معاملے میں کیم جونگ ان کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا یعنی کیول زمین پر ہی نہیں بلکہ روس انترکش بھی میں بھی اترکوریا کے ساتھ کام کرے گا اور اسی لیے پتن نے کیم کو روس کا سپیس پورٹ دکھایا یہ دعویٰ روس کی سرکاری ایجنسی نے کیا اور جانکاری دی کہ سپیس پورٹ میں ملاقات کے دوران جب پتن سے یہ جگہ چننے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کھل کر بول دیا کہ وہ اترکوریا کی سیٹلائٹ تقنیق میں مدد کریں گے اور اسی لیے انہوں نے کیم سے ملاقات کے لیے وستوشنی سپیس پورٹ کو چنا جس کا سبوت یہ تصویریں ہیں جن میں کیم بڑے ہی دھیان سے روس کی روکٹ لانچنگ تقنیق سمجھتے نظر آئے کیم کے ساتھ روس کے دورے پر ان کی بہن بھی پہنچی یعنی یہ تیہ تھا کہ کیم اور پتن کے بیچ سپیس ٹکنالوجی پر بات ہوگی روس کے وستوشنی سپیس پورٹ میں دوہزار سولہ سے کام شروع ہوا تھا اور اسے روس کے سپیس پروگرام کا گڑھ مانا جاتا ہے جہاں سے روس کے روکٹ لانچ کی جاتے ہیں اور اگلے ہی دن کیم کے روس دورے سے بخلائے امریکہ نے نئی چیتاونی دے ڈالی کیونکہ بشتیمی میڈیا نے بار بار دعویٰ کیا کہ روس اور اترکوریا کے بیچ ہتھیاروں کی بڑی ڈیل ہونے والی ہے جس کے سنکیت کریملین کی اور سے ملنے بھی لگے لیکن فیلحال دونوں دیش کسی دستویز پر سائن نہیں کریں گے جس نے پہلے سے بخلائے امریکہ کو اور پریشان کر دیا اور امریکی سرکار کے پروکتہ روس اور اترکوریا کو انجام بھگتنے کی چیتاونی دینے لگے بشتیمی میڈیا نے کئی بار دعویٰ کیا کہ جنگ کے بیچ پتن نے کم کو اس لیے بلایا کیونکہ انہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے جس کے بدلے میں وہ اترکوریا کے فرمانوں کارکرم میں مدد کرنے والے ہیں ادھر کم جنگ ان کے روس دورے کے دوران ہی اترکوریا نے مسائل ٹیسٹ کر کے امریکہ کی نیند اڑا دی دکشنڈ کوریا نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ کم اور پوتین کی ملاقات سے پہلے اترکوریا نے ایک نہیں بلکہ دو دو بلسٹک مسائلوں کا ٹیسٹ کیا پچھلے ایک سال میں اترکوریا سو مسائلوں کا پریشن کر چکا ہے اور اس بار تو اس نے دو بم ایک ساتھ پھوڑ دی کیونکہ ایک طرف کم جنگ ان کی پوتین سے ملاقات ہوئی اور دوسری طرف اترکوریا نے بلسٹک مسائل کا ٹیسٹ کر ڈالا دکشنڈ کوریا نے تو یہ دعویٰ تک کر ڈالا کہ اترکوریا نے ایک نہیں دو مسائلوں کا ٹیسٹ کیا جاپان کی نیوی نے تو سمندر میں دو مسائلیں گرتے دیکھے جانے کا بھی دعویٰ کر ڈالا ویسے یہ پتا نہیں چل پایا کہ مسائلوں کا سائز اور رینج کیا تھا لیکن اترکوریا کے اس مسائل ٹیسٹ نے